ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضللہ ومن يضلل فلا هادیلہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریق لہ واشهد ان محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما غاد فان خیر الحديث کتاب الله وخیر الہدي هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ ان الشیطان الرجیم انما يعمر مسائد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر واقام الصلاة وآتا السكاة ولم يخش الا اللہ وقال تعالی وعن المساجد للہ فلا تدعو مع اللہ احدا تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لئے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کی آل و اصحاب پر اور آپ کی متدعین پر ہم اللہ والعالمین کا شکر علا کرتے ہیں کہ آپ کے اس علاقے میں اس مسجد کا قیام ہوا اور آج الحمدللہ نماز جمعہ کی ابتداء ہو رہی ہے اللہ تعالی کے اس فضل و کرم پر اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے میں نے جو آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں ان آیات کا تعلق بھی مساجد ہی سے ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وعقام الصلاة وعات الزکاة ولم یخش الا اللہ فعصاء الائک علی یکونو من المحتدین اللہ تعالی کی مسجدوں کی تعمیر و آبادی تو وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لگتے ہیں اور قیامت کے دن پر ایمان لگتے ہیں نمازوں کی پابندی کرتے ہیں زکاة کی ادائیگی کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے توقع ہے کہ یہی لوگ ہدایت کی آفتہ ہوں گے اس آیت میں اللہ تعالی نے کئی باتیں بیان فرمائی ہیں اللہ تعالی کی مسجدوں کی تعمیر مسجدوں کو آباد کرنا مسجدوں کی دیکھ بھائل کرنا مسجدوں کی حفاظت کرنا یہ انہیں لوگوں کا کام ہے جو اللہ پر ایمان لگتے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان لگتے ہیں اور نماز پہتے ہیں مسجد بنا دی تعمیر میں لگے ہوئے ہیں ایٹھے اٹھا رہے ہیں سمن کی بوریاں لاکر ڈال رہے ہیں لیکن جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو غائب ہو جاتے ہیں تو یہ لوگ نماز سے جو غائب ہوتے ہیں یہ حقیقت میں مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگ نہیں ہیں مسجدوں کی تعمیر کرنے والے لوگ حقیقت میں یہ ہیں ہی نہیں یہ تو ایک رسم ہے ایک دکھلاوہ ہے جس کی وجہ سے وہ لگ گیا ہے کام میں تو حقیقت میں مسجدوں کی تعمیر مسجدوں کو آباد رکھنا انہیں لوگوں کا کام ہے جو نماز کی پابندی کرتے ہیں اللہ نے مال دیا ہے تو اس پر زکاة پی ادا کرتے ہیں اور اس آیت میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ اہم ہے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّ اللَّهِ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں ایک موحید اللہ کو ماننے والا شخص قرآن پر ایمار رکھنے والا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمار رکھنے والا شخص اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے اس کے دل میں کسی کا خوف نہیں ہوتا ہے وہ نہ بلی سے ڈرتا ہے نہ کتے سے ڈرتا ہے احتیاط اپنی جگہ ہے بیماری سے احتیاط جراسیم سے احتیاط گندگی سے احتیاط یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں لیکن توقل بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اسی کی طرف سے ہوتا ہے اور جو کچھ کرتا ہے وہی کرتا ہے وہی مالک الملک ہے وہی قادر مطلق ہے اور وہی تمام دنیا پر اور تمام چیزوں پر قادر ہے قدر رکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہونا چاہیے وہ اسی انداز کا ہونا چاہیے کہ ہم اس کے علاوہ کسی کی عبادت کو صحیح نہ سمجھیں اس کے علاوہ کسی کو حاجت روان نہ مانے اس کے علاوہ کسی کو مشکل کشاہ نہ مانے اس کے علاوہ کسی کو شفاہ کا دینے والا نہ مانے اس کے علاوہ کسی کو اولاد کا دینے والا نہ مانے اولاد کون دیتا ہے اللہ دیتا ہے کسی انسان کے ہاتھ میں چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ اولاد دینا نہیں ہے کسی انسان کے ہاتھ میں رزق اور روزی دینا نہیں ہے یہ سب چیزیں اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں اور وہی عطا کرتا ہے اپنے بندوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے افراد کو تعلیم دی نماز کے بعد جو عذکار سکھا ہے ان میں ایک ذکر ہے اللہم لا مانع لما آتیتا ولا معطی لما منعتا یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کو اپنی زبان سے ادا کیا ہے کیا فرمایا آپ نے اللہم لا مانع لما آتیتا اللہ جسے کچھ دینا چاہے کچھ عطا کرے تو کوئی روکنے والا نہیں کوئی روک نہیں سکتا ہے ولا معطی لما منعتا اور جسے نہ دے اسے کوئی دے نہیں سکتا تو سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اسی لیے اللہ ہی سے مانگنا چاہیے اسی کو پکارنا چاہیے اور اسی سے دعائے کرنی چاہیے اللہ سے ڈرنے کا یہی مطلب ہے کہ ہم اس کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کریں اس کی قدر کریں اور اللہ کی توحید کے عقیدے کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھیں اللہ کی توحید کے عقیدے میں کسی طرح کا ذرہ براغر خلل نہ آنے پائے کسی طرح کا کسی بھی طرح کی کمی نہ ہونے پائے تو جب موحد ہوں گے توحید پرست ہوں گے اللہ تعالیٰ کو صحیح طور پر ماننے والے ہوں گے اس کی ذات میں صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھرائیں گے تو یقینا یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ اور جن لوگوں کے اندر یہ خوبی ہوگی یہ صفت ہوگی کہ وہ نماز پہتے ہیں مساجد کی تعمیر کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں اور اللہ کی توحید کا خیال لگتے ہیں تو یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں صحیح راستے پر ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کے سلسلے میں بہت سے ہدایات فرمائی ہیں ایک بڑی مشہور حدیث ہے حضرت عثمان بن افران رضی اللہ تعالیٰ نے راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن بَنَا لِلَّهِ مَسْجِدًا بَنَا اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ جو شخص اللہ کے لئے مسجد بناتا ہے مسجد کی تعمیر کرتا ہے کسی لئے صرف اللہ کی رضا کے لئے دنیا میں دکھاوے کے لئے نہیں نام بری کے لئے نہیں اللہ کے لئے اللہ راضی ہو جائے اللہ مجھ سے خوش ہو جائے تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بناتا ہے یہ فضیلت ہے اس آدمی کے لئے جو مساجد کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے مسجدوں کی تعمیر کرتا ہے مسجدوں کو آباد کرتا ہے مسجدوں کو بناتا ہے تو اس کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر بنائے گا اس تعلق سے اور بھی روایات حدیث کی کتابوں میں آئی ہیں مختصر وقت میں سب کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے مسجد کی سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث اور بھی ہے جیسے حضرت ابو حریرہ روایت کرتے ہیں صحیح مسلم میں پندرہ سو اٹھائیس نمبر پر ہے احب البلاد علی اللہ مساجدہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے بہترین جگہ سب سے بہترین مقام مسجد ہے احب البلاد علی اللہ اللہ کو جو سب سے زیادہ پسند ہے کون سا مقام ہے کون سی جگہ ہے وہ مسجد ہے اور جو سب سے بری جگہ ہے وہ بازار ہے تو مسجد روئے زمین کا سب سے بہترین خطہ ہے جو جگہ مسجد کے لئے منتخب ہو جاتی ہے وہ جگہ زمین کا وہ حصہ ہے جو اللہ کو پسند ہے مسجد کہتے ہیں سجدہ کرنی کی جگہ کو لغوی اعتبار سے مسجد کہتے ہیں اس مقام کو جہاں سجدہ کیا جائے اور اسی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہے کہ ساری زمین تمہارے لئے مسجد بنائی گئی ہے ساری زمین ہمام اور قبرستان کو چھوڑ کر ساری کی ساری زمین سجدہ کرنے کی جگہ ہے اور دینی اعتبار سے شرع اسطلاح میں مسجد اس مقام کو کہتے ہیں جو نماز پڑھنے کے لئے ذکر کے لئے اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ کے لئے مخصوص کر دی جاتی ہے تو مسجد علاقے کا سب سے اچھا مقام ہے اور علاقے کا سب سے برا مقام جو ہے وہ بازار ہے بازار میں آدمی کو درورت کے مطابق جانا چاہیے بلا درورت بازار میں گھومنا یہ اچھے لوگوں کا کام نہیں کیونکہ بازار میں بہت سی برائیاں ہوتی ہیں بہت سی فواہش ہوتے ہیں بہت سی بے حیائی کے کام ہوتے ہیں ان سے بچنا چاہیے ان سے اپنا آپ کو دور رکھنا چاہیے کچھ لوگ بلا وجہ بازار میں جاتے ہیں کوئی کام نہیں نہ ان کی دکان ہے نہ کچھ خرید نہ بلا وجہ بازار میں جا کر کھڑے ہوتے ہیں کچھ دیکھنے کے لئے یہ حرکت اچھی نہیں ہے ان تمام باتوں سے مسلمان کو بچنا چاہیے تو مسجد سب سے اچھا مقام ہے اسی طرح ام آئیشہ کی روایت ہے ابو دابود میں چار سو پچپن نمبر پر فرماتی ہیں قالت امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببنائی المساجد فی الدور وان تنظف و تطیر فرماتی ہیں ام آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے تھے کہ محلوں میں مساجد کا قیام کرو محلوں میں مسجدیں تعمیر کرو اور انہیں ساف سترہ رکھو انہیں معطر رکھو مسجدیں خوشبو سے معطر ہونی چاہیے مسجدوں میں سفائے سترائی ہونی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ چھوڑا مکہ سے ہجرت فرمائی اور مدینہ میں آ کر سکونت اختیار کی تو اپنا گھر بنانے سے پہلے مسجد کی تعمیر کی مسجد نبوی کی تعمیر پہلے کی بات میں گھر بنایا اتنے مسجد نہیں بن گئی اس وقت تک حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رہے جب مسجد تعمیر ہوئے تو پھر اپنا گھر بھی بنایا تو یہاں سے کیا معلوم ہوا کہ مسلمان جہاں بھی آباد ہوں جہاں بھی سکونت اختیار کریں وہاں ان کو چاہیے تعمیر کریں تاکہ نماز کے لیے تعلیم کے لیے ذکر و اذکار کے لیے علاوہ قرآن کریم کے لیے ان کے پاس ایک مخصوص مقام ہو جسے اسلام میں مسجد کہا جاتا ہے تو مسجد کا تعلق مسلمانوں سے بڑا گہرا ہے مسجد اور مسلمان ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہو سکتے مسجد اور اسلام ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہو سکتے دونوں کے درمیان بڑا گہرا تعلق ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ رہا کہ آپ جہاں بھی گئے پہلے مسجد کا قیام ہجرت کے سفر میں ہجرت کا سفر ہے راستے میں قبا کی بستی میں قیام کیا اس وقت وہ مدینہ کے مضافات میں پڑھتا تھا وہ علاقہ اب مدینہ پھیل گیا ہے شہر بڑھ گیا ہے تو قبا کی بستی بھی مدینہ میں شامل ہو گئی ہے جو لوگ مدینہ منورہ گئے ہیں انہوں نے قبا کا علاقہ دیکھا ہوگا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے درمیان قبا کی بستی میں قیام کیا تھا چند روزہ قیام تھا تو وہاں بھی مسجد کی بنیاد رکھی مسجد قبا موجود ہے اور اس کی فضیلت بھی ہے جو لوگ مدینہ جاتے ہیں ان کے لئے یہ فضیلت ہے کہ وہ اپنی قیامگاہ سے وضو کر کے پیدل یا سواری سے مسجد قبا جائیں اور وہاں جا کر دو رکعت نماز ادا کریں تو انہیں عمرے کا عجر ملتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی قیام فرمایا وہاں مسجد کی بنیاد رکھی مساجد ہمارے لئے ایک مرکز مرکزی مقام ہوتی ہیں مسجدوں کا استعمال آج ہم مسلمان صحیح طور پر نہیں کر رہے مساجد کا قیام اسلام میں جن مقاسد کے تحت کیا جاتا ہے ان مقاسد کو حاصل کرنے کے لئے ہم مساجد کا استعمال نہیں کرتے ہیں ہم صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ مسجدیں صرف نماز پڑھنے کے لئے ہیں میرے بھائیو ایسا نہیں ہیں مسجدیں نماز پڑھنے کے لئے ہیں اور نماز ہی کے لئے تعمیر کی جاتی ہیں لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں میں تعلیم کا انتظام دعوت کا انتظام اس کو شامل رکھا ہے اور آج کی وہ مسجد جو مدینہ منورہ میں موجود ہے اس کی تعمیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا مرکز مسجد ہی رہی اور جن لوگوں نے سیرت پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ کا قیام صرف دس سال کا ہے مدینہ منورہ کا قیام صرف دس سال کا ہے دس برس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد میں بیٹھ کر اسلام کی دعوت کو دنیا کے بیشتر علاقوں تک پہنچایا تو مساجد دعوت کا مرکز ہوتی ہیں مساجد تعلیم کا مرکز ہوتی ہیں جن مسجدوں میں تعلیم اور دعوت کا کام نہیں ہوتا یقین مان لیجئے ان سے مسجد کے قیام کا مقصد لبحاصل ہی نہیں کر رہے ہیں تو جہاں مسجد ہے وہاں مسلمان بچوں کی تعلیم کا انتظام ہونا چاہیے وہاں درس قرآن ہونا چاہیے وہاں درس حدیث ہونا چاہیے وہاں دعوت کا کام ہونا چاہیے اللہ کی توحید کی دعوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی دعوت یہ سارے کام مسجد سے ہونے ہیں اہم مشورے بھی مساجد ہی میں ہوا کرتے تھے یعنی ہر اعتبار سے علاقے کی ایک کا مرکز ہے مسجد علاقے کا سینٹر ہے مسجد کہ وہاں مسلمان جمع ہو کر اپنے تمام امور پر باہمی مشورہ کریں باہمی ملاقات کریں یہ جو پنجوکتہ جماعت کا نظام ہے اس کی حکمت پر کبھی آپ نے غور کیا جو پنجوکتہ جماعت کا نظام بڑی حکمت ہے اس کے پیچھے کہ مسلمان پانچ وقت آپس میں علاقے کے مسلمان ملاقات کریں ایک دوسرے سے ایک دوسرے کی خیر خیریت کو سمجھیں ایک دوسرے کی حالات کو سمجھیں اگر کسی کی مدد کی ضرورت ہے تو اس کی مدد کریں اگر کسی کوئی بیمار ہے اور نہیں آیا ہے مسجد تو جا کر اس کے گھر پر اس کی آیادت کریں آیادت کی بڑی فضیلت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مریض کی آیادت کرتے تھے تو مسجد میں آنے سے اپنے بھائیوں کا حال معلوم ہوتا ہے ان کے حالات کا علم ہوتا ہے ان کی ضرورتوں کا پتہ چلتا ہے تو پانچ وقت ایک مسلمان کا مسجد میں آنا اس کے پیچھے بڑی حتمتیں ہیں اور اجتماعیت کا قیام مساواد کی دعوت مساواد کی دعوت ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز اسلام میں چھوچھات نہیں ہے اسلام میں برادری وعد نہیں ہے اسلام میں اونس نیچ کے نظریہ نہیں ہے اسی لیے مسجد میں کوئی آدمی کسی بھی قبیلے سے اس کا تعلق ہو کیسا ہی اس کا رنگ ہو کیسی ہی اس کی شکل ہو پہلی صف میں آ کر کھڑا ہو سکتا ہے ایک نہائیت مالدار ترین انسان کے برابر میں کھڑے ہو کر نماز پہ سکتا ہے کوئی نکاوت نہیں ہے اور جو لوگ عرب ممالک گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا وہاں پر خاک روبی کا کام نہیں صفائی کا کام جہو دینے کا کام سوکوں پر علاقوں میں مسلمان ہی کرتے ہیں مسلمان ہی ملازمت کرتے ہیں صفائی کے محکموں میں ان کی وردی خاص ہوتی ہے صفائی کرمچاریوں کی لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے تو وہ صفائی کرنے والا شخص اپنی جھاروں کو ایک سائیڈ میں رکھتا ہے وضو کرتا ہے اور آ کر سب کے ساتھ مل کر نماز پڑھتا ہے اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایک جگہ کہ وہی صفائی کرنے والا ملازم اپنی صفائی کی وردی میں ہے نماز کے وقت تو مسجد میں آیا جماعت ہو گئی تھی کچھ لوگ اور بھی تھے سب لوگوں نے مل کر دوسری جماعت کی اور وہ شخص امامت کر رہا تھا یہ ہے اسلام اور یہ ہے اسلام کی خوبی کہ یہاں چھوچھات نہیں ہیں یہاں چھوٹے بڑے کا کوئی نظریہ نہیں ہے چھوٹا بڑا کب ہوتا ہے آدمی اللہ نے اس کو بیان کیا اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ مَغُنْسَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ اس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ مَغُنْسَىٰ ہم نے تمہیں ایک مرد و عورت سے پیدا کیا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلِ اور تمہیں خاندانوں میں تقسیم کیا ہے قبیلوں میں تقسیم کیا ہے لِتَعَارَفُوا تاکہ تمہاری ایک دوسرے کے ساتھ پہچان ہو سکے یہ فلا ابن فلا ابن فلا ہیں یہ فلا کا بیٹا ہے فلا کا پوتا ہے فلا کا نباسا ہے یہ ہے تعارفی ہے پہچان لیکن اللہ کے نزدیک متقی وہ ہے اللہ کے نزدیک بڑا وہ ہے اکرم وہ ہے جو متقی ہے پرہزگار ہے دیندار ہے جتنا آدمی دیندار ہوگا اتنا ہی باعزت ہوگا جتنا اس کے اندر دین ہوگا ظاہر و باطن میں اتنا ہی اللہ کے نزدیک وہ بڑا ہوگا اس لئے میرے بھائیو اسلام میں اونچ نیچ کا میار تقوی ہے اونچ نیچ کا میار خیر اور بھلائی ہے باقی اور کچھ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا لا فضل لعربی على جمی ولا فضل لعجمی على ربی الا بالتقوی کلکم بنی آدم و آدم من تراب تم میں کالے کو گورے پر گورے کو کالے پر عجمی کو عربی پر عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے عرب کا ہو عجم کا ہو کالا ہو گورا ہو کہیں کا ہو کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں ہے الا بالتقوی ہاں تقوی کی بنیاد پر فوقیت ہے کلکم بنو آدم تم سب آدم کی اولاد ہو و آدم من تراب اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں تو میرے بھائیو مسجد بہت اہم مقام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمے کی فضیلت بیان کی ہے جو جس کا دل مسجد میں اٹھکا رہتا وہ حدیث آپ یاد کریں جس میں سات لوگوں کا ذکر ہے سات لوگ قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوں گے جب یہ سورج نیچے آ جائے گا کھوبریاں کھول رہی ہوں گی لوگ پریشان حال ہوں گے قیامت کا منظر بہت حیبت ناک ہے جسے کتاب و سنت میں بیان کیا گیا ہے لیکن سات طرح کے لوگ حرش الہی کے سائے میں ہو ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس کا دل وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹھکا رہتا ہے اب اس کے علماء نے کئی معانی بیان کیے مسجد میں دل اٹھکنا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار جمعہ دا کر لیا اثر کی فکر سوار ہے اثر پڑھ لی تو مغرب کی فکر سوار ہے مغرب ہوئی تو عشاء کی فکر سوار ہے عشاء پڑھ لی تو صبح فجر کی فکر سوار ہے یہ ہے مسجد میں دل کا اٹھکنا دوسرا کیا ہے مسجد کی حفاظت مسجد کی دیکھ بھال مسجد کی صفائی ستھرائی مسجد میں کے کسی کام کو کر بھاگنا یہ بھی مسجد میں دل اٹھکنے کی تعریف میں آتا ہے علماء نے اس کو ذکر کیا تو میرے بھائیو وہ آدمی جو مسجد کی خدمت کرتا ہے جو مسجد کی صفائی کرتا ہے جو مسجد کے کام آتا ہے جو مسجد میں مساجد کے مقاسد کو بروے کار لانے کی کوششیں کرتا ہے وہ قیامت کے دن عرش الہی کے سائلے ہوگا تو میرے بھائیو یہ فضیلت حاصل کرنے کی ہم میں سے ہر آدمی کوشش کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا حضرت ابو حریرہ رابی ہیں ابو دابود میں روایت ہے مسلم نے بھی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ ویتدارسونہ بینہم بہت اہم حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوموں میں سے کوئی قوم لوگوں میں سے لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں اور اللہ کی کتاب بھی تلاوت کرتے ہیں اور باہم قرآن مجید کی تعلیم و درس کا کام کرتے ہیں درس قرآن کے حلقے قائم ہوتے ہیں مسجد میں عشاء کے بعد درس ہو رہا ہے یا فجر کے بعد درس ہو رہا ہے قرآن مجید کو کوئی پہنہ سیکھ رہا ہے کوئی بیٹھ کر تلاوت کر رہا ہے کچھ لوگ چند لوگ جمع ہو گئے ایک دوسرے کو قرآن مجید پہا رہے ہیں ایک دوسرے سے قرآن مجید سیکھ رہے ہیں ترجمہ پر رہے ہیں سونہو بینہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ درس و تدریس کا سچلا رہتا ہے تو کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر ایسی قوم پر سکینت نازل ہوتی ہے وغشت ہم الرحمہ رحمت ان کو دھاپ لیتی ہے وحفت ہم الملائکہ اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں وذکرہم اللہ فی من عندہ اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ذکر ان کے پاس کرتا ہے جو اس کے قریب ہوتے ہیں یعنی وہ ملائکہ جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں ان کی مجلس میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فرماتا ہے جو مسجد میں بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں ترجمہ سیکھتے ہیں تفسیر سنتے ہیں اور قرآن پڑھنا سیکھتے ہیں قرآن یاد کرتے ہیں یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں تو میرے بھائیو اپنی اس مسجد کو درس قرآن کا کے لیے مختص کر لیجئے اور یہاں آ کر قرآن مجید پہیئے قرآن مجید سیکھئے اور یہ اعلان بھی میں کر رہا ہوں کہ کل سے انشاءاللہ بچوں کی تعلیم کا یہاں نظم رہے گا صبح دس سے بارہ تک اور شام کو مغرب سے لے کر اشاہ تک اپنے بچوں کو بھیجئے تاکہ وہ قرآن پڑھیں نوجوان بھی آئیں تاکہ قرآن مجید سیکھیں اسی طرح مسجد کے آداب میں سے کچھ چیزیں ہیں حضرت ابی قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں تم میں سے کوئی بھی شخص جب مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے دو رکعتیں پڑھ لیں ان دو رکعت کو تحید المسجد کہتے ہیں جب بھی آج مسجد میں داخل ہوں تو بیٹھنے سے پہلے دو رکعتیں پڑھ لیں یہ مسجد کا عدب ہے اور ان کی بڑی فضیلت ہے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور بھی ہے جس میں جو ابو داود میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرح کی سبزیوں کو یا دو طرح کے درختوں کو کھانے سے منع فرمایا اور فرمایا آپ نے جب ان دو چیزوں کو کوئی آدمی کھا لے تو پھر وہ ہماری مسجد میں نہ آئے وہ دو چیزیں کیا ہیں پیاز اور لہسن پکا کر کھائیں تو کوئی حرج نہیں ہے کچھا کھانے سے موں میں بو آتی ہے اور مسلم شریف میں اس روایت میں اور اضافہ ہے فرمایا وَلَا يُعْذِيَنَّا بِرِيْحِ السُّوم اور نہ ہمیں لہسن کی بو سے تکلیف دے یعنی لہسن کی بو جب آتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے ساتھیوں کو اس پر آپ قیاس کرتے ہوئے ان لوگوں کے حال پر غور کیجئے جو بیوڑی سگرٹ پیتے ہیں اور بیوڑیاں پی کر مسجد مداخل ہو جاتے ہیں مسجد کے دربادے پر بیوڑی پھیکی اور داخل ہو گئے دھوہ نکالتے ہوئے زینے پہ یا مسجد کی دروازے میں داخل ہوتے ہوگے دھوہ نکل لائے مو سے اور تشریف لے آئے مسجد میں ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس عمل کو نہ کرے نماز سے پہلے اپنے موں کو ساپ سترہ کر لیں کچھا لحسن اور پیاز حرام نہیں ہے سلام میں لیکن جب نماز کا وقت قریب ہو اس وقت اس کو کھانے سے بچیے ویسے آپ کھا سکتے ہیں پیاز بھی کھا سکتے ہیں لسن بھی کھا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اور پکا ہوا ہے تو پھر کسی وقت بھی کھا سکتے ہیں لیکن جب نماز کا وقت قریب ہے آپ کو مسجد میں آنا ہے اس وقت اس سے تھوڑا سا بچیے اسی طرح مسجد میں گمشدہ چیزوں کو تلاش کرنے کا اعلان نہیں کرنا چاہیے کوئی چیز کھو جائے تو مسجد میں اس کا اعلان نہیں ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ایسا سنو کہ کوئی آدمی کسی کھوڑ ہوئی چیز کا اعلان مسجد میں کر رہا ہے تو تمہیں کیا کہنا چاہیے اللہ تیری یہ چیز نہ لوٹا ہے یہ چیز تجھے نہ ملے ایسا کہنا چاہیے اس کو کیونکہ مسجد اس کام کے لئے نہیں بنائی گئی ہے مسجد کسی لئے نماز کے لئے تلاوت کے لئے ذکر کے لئے دعوت و ارشاد کے لئے تعلیم کے لئے اس لئے مسجد ہے تو میرے بھائیو ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھیں پھر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب حضرات کو توفیق دی کہ اس علاقے میں اس مسجد کا قیام کیا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو کتاب و سنت کی دعوت و تعلیم کا مرکز بنا دے اللہ یہاں کے رہنے والوں پر فضل و کرم نادل فرمائے اللہ تمام مسلمانوں کی مدد فرمائے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و مددگار ہو اللہ مظلوموں کی مدد فرمائے اے لا بیماروں کو شفا عطا فرمائے پریشان ہاں لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے اے لا اپنا خاص فضل و کرم ہم پر نادل فرمائے اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین فاستغفروه انہو کانیم